اور مگر مجھ کے آنسو بہا رہے ہیں مسلم خواتین سے انصاف اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ آپ میرے سوال کا جواب دو آپ نہیں دے پائیں گے جو لوگ آج مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں سنو یہی دین اسلام تھا اور ہے اور رہے گا صبح قیامت تک جس نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم کو جنت دیکھنا ہے تو ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے بتاؤ آپ کس نے کہا یہ دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر آئے دنیا میں بڑے بڑے دانیسور آئے بہت بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں بتاؤ کیا تم نے کسی کی زبان سے سنا کہ جس نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ماں کا مقام یہ ہے کہ ماں کی عظمت یہ ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے آپ بتائیے ہم نے ماں کو ہم نے ماں کو خدا نہیں بنایا بلکہ ہم نے کہا کہ اگر تم ماں کی خدمت کروگے ماں کی محبت کروگے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مسلم خواتین اور بچیوں سے ان سے انصاف نہیں ملتا کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو بیٹیاں ہوں گی کس نے کہا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج جو لوگ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں مسلم عورتوں کا انصاف نہیں ملتا ان کو ان کا حق نہیں ملتا ان کا مقام نہیں ملتا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نو نوجوانوں رحمت اللہ علمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ماں اپنی تین بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور اس کے بعد ان کی شادی کرتی ہے تو اللہ اس کو جنت دیتا میرے بھائی جنت کا حاصل کرنا جنت کا ملنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے آپ اور ہم نے اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا کہ جنت کو حاصل کرنا ہے تو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا جنت کو اگر ملنا حاصل کرنا ہے تو تلواروں کے نیچے اپنی گردن کو کٹانا پڑے گا اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو رات رات بھر زندگی کے ساٹھ پچاس برس شبیداری کرنا پڑے گا جنت اگر حاصل کرنا ہے تو زندگی کی ہر رات اللہ کے سام میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا افرار کرنا پڑے گا بلکہ اس کے گناہوں اخرار کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا تب جا کر جنت ملتی ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا ایک ماہ کے لیے کہ جس کے پاس تین بیٹیاں ہیں اگر ان کو اچھی تربیت کرے گی ان کی شادی کروائے گی تو اللہ اس کو جنت سے نواز دے بتاو آپ آپ کے پاس کیا ہے کیا ہے آپ کے پاس آپ نہیں بتا سکتے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے گزر رہے تھے کسی کے گھر میں اس زمانے میں اس اتنے بڑی بڑی لائکیں نہیں تھی مگر گھر میں چراغ جلنا تھا منور تھا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے کہا کہ رسول اللہ اس گھر میں بڑا منور نظر آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دیکھو اس گھر میں بیٹی پیدا ہو گیا جو لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی مار بینوں کو انساء نہیں کرتے ارے تم ہمارے دین کو پڑے ہی نہیں تمہارے ذہنوں میں تمہاری سوچ میں تمہارے دلوں میں اسلام سے اتنی نفرت بھری یہ کہ تم کھلے ذہن کے ساتھ خدا کی حصب اگر تم دین اسلام کو پڑھو گے تو اللہ تمہارے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال دے گا اور تم خود پکار کر کہو گے کہ شدو اللہ کبھی ان کو بتاؤ اور سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زمانے میں گر جنگیں ہوتی تھی تو جنگ جیتنے کے بعد مالِ غنیمت اور جو لوگ بچ جاتے تھے ان کو خیری بنایا جاتا وہ زمانے کا سسٹم تھا آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی تو جس کو ہم پریزنر آف وار کہتے ہیں تو زمانے میں پریزنر آف وار کھلایا گیا جنگ کے خردینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک لڑکی کو دیکھا اس کا سر بہانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے جسم میں جسم مبارک سے چادر نکال کر اس بچی کے سر پہ اوٹ کال دی صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں یہ خیدی ہے یہ خیدی ہے پریزنر آف وار ہے سال پہلے رحمت العالمین نے فرمایا یہ کسی کی بیٹھی بھی ہے یہ کسی کی بیٹھی بھی ہے میری آخہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیدی خاتون کے سر کو برہانہ دیکھنا پسند نہیں کیا اس میں ہمارے لئے بھی ایک پیغام ہے جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برہانہ ایک خیدی عورت کے برہانہ سر کو دیکھا تو اس کے اس سر پہ چادر ڈال دی میری ماں اور بہنوں آپ بھی دیکھ لو کہ کبھی اگر گھر سے نکلنا ہے ذریعات کی تکمیل کے لیے تو یقیناً نکلو علم حاصل کرو مگر اس سے پیغام بھی ملتا ہے کہ برہانہ سر من جاؤ اس سے پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو پیغام کیا ملتا ہے کہ ایک عورت خیدی ہے اور ہمت العالمین اس پر رحم کرنا رہے ہیں اور ہم امتی ہیں تو ہمارا بھی کام یہ ہے میری ماں اور بینوں کہ یقیناً دنیا کی دور میں شامل ہونا ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری ماں اور میں نے پیچھے اٹھ جائے مگر اسلام آپ کو اس بات اجازت دیتا ہے کہ جائی آگے بڑھئے مگر اس واقعے سے ہم کوئی سبق حاصل کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر اسلام کے بارے میں یہ لوگ بولتے ہیں کہ میں بچیوں کو آپ برابر کا حصہ نہیں جیتے میرے بھائی اس کا جواب ہمارے استاد محترم نے اچھا دیا تھا انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کسی ایک باپ کا انتخال ہو جاتا ہے اور وہ پنگرہ ہزار روٹیے چھوڑ کر جاتا ہے اور گھر میں وہ اس کی ڈیوہ ہے بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو اسلام کیا بولتا ہے کہ پنگرہ ہزار میں پانچ ہزار بیٹی کو پانچ ہزار ماں کو پانچ ہزار بیٹے کو اب وہ کل بیٹا شادی کرے گا تو وہ بھی اس کی ہونے والی بیوی کو چلے جاتے ہیں ہم مردوں کے پاس کیا بچتا پھر پورا ہمارے انہوں ہی لے کے جارے اور یہ بولتے نہیں آپ پر ارے تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ نہ بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر یہ با اور ایک الزام ہم پر لگاتے کہ نہیں آپ لوگا بھوش شادیاں کرتے ہیں نائنٹین سکسٹی ون میں ایک سروے ہوا سکسٹی اے سیونٹی ون میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سب سے کم دوسری بیویاں ہمارے کی باقی سب کی تھے بڑے میں آج بھی حضرت موڈی سے کہہ رہا ہوں کراو سروے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ایک میں ہی ہم پریشانے دوسروں کے پاس دو دو تین تین چار چار پاک چھے ساپ آٹھ مو اور باس کے پاس ایک بھی ہے تو گھر میں نہیں ہمارے پاس ایک ہے تو انگلوگرگا مہبان آپ کے ساتھ ان کے پاس ایک ہے انہوں دلی میں بہتے ہیں اور ہمارے کو بولتے ہیں آپنا بھوش شاجی کرتے ہیں کہاں ہیں بھائی فگر بتاؤ کہ زبانی مت جاؤ فگر بتاؤ سروے کرو چیلنج کر رہا ہوں سنسس ڈپارٹمنٹ کو کہو آپ سروے کرو پورا اندوستان کا اور اس سروے میں یہ بھی لکھو کہ جس کی بیوی نہیں ہے مگر انہیں اس کو رکھے اس کا بھی لکھو معلوم کرو کتے کمیونیٹی وائز نہیں کریں گے نہیں کریں گے میرے بھائی یہ یہ حقیقت ہے مگر میڈیا کے ذریعے خاص طور سے فربغنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلم عورتوں سے انصاف نہیں ہوتا ہم بھی مانتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ہماری بہنوں سے انصاف ہونا چاہیے مگر ہم بی جی پی کو کہنا چاہ رہے سنگ پریوار کو کہنا چاہ رہے کہ اندوستان کے مسلمانوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی راجہ رام محمد رائی کی ضرورت نہیں ہے تم کو ضرورت تھی راجہ رام محمد رائی کی ہم کو ضرورت نہیں تھی نہ کبھی پڑے گی ہمارے لئے ہمارے آخا کی سیرت سامنے ہیں ہمارے لئے قرآن سامنے ہیں ہمارے لئے خاضر بندہ نواز کی و محبت و خربانیات آپ کو ضرورت ہوگی آپ لے لو ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم عورتوں کو سکول کی ضرورت ہے کالجوں کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے آپ دیتے ہیں کیوں نہیں ہوں تو جو نہ آپ کون رکھ رہا آپ کو ہندوستان کے وزیراعظم نے ایک اعلان کرتیا کیا کیا انہیں اعلان کہ پینٹالیس سال کے عمر کی عورتیاں بغیر محرم کیسکو جا سکیں تو ہندوستان کے وزیراعظم جو کچھ بولتے اس کی آدھے بھنٹے کے اندر میڈی آجتے میرے پاس بھاگ کی آتے اچھا ہے میں توڑ ہوں ان کا میرے پاس بھاگ کیا ہے اچھا توڑ ضرور ہوں مگر بازدگ بلتے انہوں ملے ہوئے ہیں میں ملاوا نہیں ہوں میں اوریجنل ٹونکی ٹو کیرےڈ گولڈ ہوں یاد اتھا تم ملے میں ہے تم دودھ میں آدھا پانی دان کے پیتے رہے ہم کو پلا رہے ساٹھ سال سے اب نہیں ہونے والا ہے تو خیر وہ انہوں بول دیئے میرے پاس آئے میں والا جیوانی بات کر رہے ہوں میں چاہتے ہوئے آپ نے کہاں بالکل نہیں ہوئے سعودی حکومت چار سال پہلے پانچ سال پہلے فیصلہ کر لی کہ جو پائنٹ آلیس سال سے کم عمر کی عورتیں ہیں محرم کے ساتھ آنا تو انہوں کونسا نیا کام کرنے ہیں انہوں بولتے ہیں منہ انہوں بہت بولتے ہیں انہوں کو خالی بولنا آتا دوسرا کام کام کرنا نہیں آتا ہوں تو اب آپ دیکھو آپ وزیراعظم سعودی حکومت دیسائیڈ کرتی اگر میں آپ کے گھر کو آ رہا ہوں تو آپ بولتے بھائی میں دس لوگوں کی دعوت کروں اب دس لوگ آتا ہوں اگر میں پندرہ لے کے گیا تو مہیمان کو تکلیف ہوتی ہیں مجھے ہمارے وزیراعظم کیا بول رہے اگر سعودی عرب میں کل خواتین گاڑیاں چلائیں گی جدہ کے روٹ پہ تو یہاں مطروں بولیں گے میرے وجہ سے ہوا ماں کا حکومت ان کا خانون آپ رہیت لے پھر آپ بول رہے میں جھت سب سڑھی نکال دیا میرے بھائی دو ہزار چھے میں اندوستان کی پارلیمنٹ کی لوگ سوا کی میری تقریر ہے انکھا کے پڑھو اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ سب سڑھی نکالو تو پارلیمنٹ میں ہمیشہ کی طرح سنناٹہ تعلی ہو گیا مولے کیا بول دے ملا نکالو اس لیے کہ آپ میرے نام پر ایک ڈوب ٹی وی ائرلائن سیر اندیا کو دے رہے دو ہزار چھے میں میں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کچھ ساتھ سو بیس کار سبسیڈی تھی میں نے دو ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے دو ہزار چھے میں مہینے بعد تھی دو ہزار گیارہ میں سپریم کورٹ کا فیصل آیا اور اس میں ایک جسد صاحب نے کہا کہ نہیں دو ہزار باریس تک اس کو نکال دینا سبسیڈی کم ہو رہی تھی اب یہ سال دو سو کار آپ وزیراعظم مورو میں نکال دیا ارے آپ کیا نکال یہ تو ختم ہونے والی تھی مگر وزیراعظم کو ہر چیز میں باجہ بجانے کا بہت شوق ہے ان کی تارید میں بین باجہ بارات لے کے میڈیا والے شروع آ کے کہ میسٹر موڈی بولے باجہ میسٹر موڈی ٹھیک ہے باجہ میسٹر موڈی بھائت الخالہ کو گئے باجہ یعنی ہر چیز کا باجہ ہندوستان کی عوام کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا کہ تمہارا باجہ بجانے رہا اس کا فائدہ آرہا جاگو جاگو کچھ فائدہ نہیں رہا ہندوستان کی عوام کا دو سو کور ختم کیے تو کیا ہے چوبیس لاک کور کا ہندوستان کا بجہ گئے اور کتنا ہم کو دیا آپ وزارت یا خلیتی بہبود کو چوبیس لاک کور کا بجٹ ایک پرسنٹ بھی مینورٹی ریپارٹمنٹ کا بجٹ دیئے زیرو پائنٹ ون نائن پرسنٹ دیئے ہندوستان کے وزیر آزم سنو میری ماں اور بہنوں میں نے مطالبہ کیا تھا کہ دو ہمارے بچیوں کے لیے سکالرشپ دو اور ایسی سکالرشپ دو کہ نمبر نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ صرف دس ہزار کو ملیں گے یا بیس ہزار بچے اور بچوں کو ملیں گے میرا مطالبہ ہمیشہ سے ہی رہا کہ جو کوئی بھی مسلمان اور آپ کے بودس عیسائی سکھ اپلائی کرے گا سکالرشپ دو ڈیمانڈ ریوین کرو نہیں کہ یہ آپ کی محبت ہے سب سے کم تعلیمی آفتہ مسلمان ہے آپ نہیں کرتے یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ کریں گے تو پھر مسلم عورتیں تعلیمی آفتہ ہو کر آگے بڑھیں گی مگر شریعت میں مداخلہ کرنا چاہتے ہیں مسلم عورتوں سے جھوکے باتیں کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں یاد رکھو میں آپ تمام کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلم قواتین ایک بہانہ ہے اصل نشانہ شریعت ہے اصل نشانہ شریعت ہے ہندوستان کے وزیر اعظم ہمارے گھروں میں دھو چکے ہیں کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں پر بھیڑ آ کر بھاگے گے میرے بھائی یہی کام کر رہے ہیں یہی کام کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دھو چکے ہیں کہ کون ہمارے گھروں میں کہ آپ کون ہوتے ہیں صدر جمہوریہ کا خدبہ ہوا صدر جمہوریہ کے خدمے میں حکومت نے ان سے کیا کہلوایا کہ مسلم عورتوں کا وقار ہم مضروع کیے بتائیے آپ کیا پسند کریں گے اگر میں آپ کے سامنے آ کے بولو کہ تم نے اپنی ماں کا وقار مضروع کیا تم نے اپنی بیوی کا وقار مضروع کیا تم نے اپنی بیٹی کا وقار مضروع کیا تو آپ بولیں گے چلے جاؤ ورنہ چپل نکال کے ماروں گا آپ بتائیے کہ ہمارے سے حکومت پریزن ایڈریس میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مسلم قواقین کا وقار مضروع ہم نے کیا ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے کیا میں سچائی بیان کروں مسٹر پرائی منسٹر کیونکہ آپ جب چیف منسٹر تھے آپ کی ناک کے نیچے گزرات کا فساد تھا آپ کے ناک کے نیچے زکیہ جعفری کے سامنے سان جعفری کا ستل ہوا اس کے جسم کے کھارا چکڑے کیے گئے اس کو جنا دیا گیا آپ چیف منسٹر تھے مسلم عارتوں کا گینگ ریپ ہوا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ چیف منسٹر تھے ہم کو جن لاکھ ہمارے بھائی بہن کیمپوں میں تھے کہ ایک سال جس میں ہماری بہنیں کیمپوں میں جا کر بچہ پیدا کر رہی تھی تو کیا جب ہمارا بخار مضروح کرنے میں تمہارا لوگ نہیں تھا مسٹر کی پرائی منسٹر کوئی نہیں بولے گا اس بارے میں آپ بتائیے کہ جمعہ اتنی ہو چکتی ہے کہ ہمارے گھر پر آ کر ہماری مار بہنوں کے بارے میں اس طرح کی بات کی گاتا ہے میری زددار مار بہنوں یا آپ کو سوچتا ہے یا ایسی طاقتیں ہیں جو آج ہم کو ہماری شریعت سے دور ناصف کر رہی ہیں بلکہ شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حکومت کا اصلی چہرہ ہے اب یہ بل جو پیش کرے پارلیمنٹ میں لوگ سوا میں بل آیا میں آج اس پرسولہ بورٹ کا جلسہ اس سیاسی بات نہیں کروں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ جب دوبارہ آنگا تو کروں گا میں اس موقع پر یہاں ایک ایس پی صاحب کو بھی تھینکیو کہتا ہوں ایسے ایس پی پورے کرناتکہ میں ہو گئے تو کرناتکہ کا کلیان ہو جائے میرے سے بات کریں ایس پی صاحب میں ہندوستان کے پارلیمنٹ کی پنچائت کا ممبر ہوں لوگ سوا کا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں لوگ سوا میں بول سکتا ہوں مگر کرناتک کے بعض مقامات پہ تو اگر ایک ایک جوگ بناتی ہے عثمان غنی بیٹھے ہوئے عثمان غنی ایک دن آکے صاحب ایک کام کرتے ملہا کیا کرتے ہیں عثمان غنی ملہا ایک کام کرتے ہیں صاحب ٹھوڑا ان کو پریشان کرتے ہیں ملہا کیا کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں نہیں صاحب انہوں پرمیشن نہیں دیرا بھیجاپور میں ہم اقمار میں نیوز دے رہے کلاپ آرے ہوئے ملہ دو میں اٹھا کرنے کا تو انہوں دے دیو اٹھا کے آپ یقین نہیں کریں گے انہوں پرمیشن دیئے تو اخوار میں ریکورٹ سپیچ چاڑھے تین چار گھنٹے میں انسپیکٹر آگا گا گھر کو آپ نہیں آنا بھیجاپور کمالا کیا بات دے ملہا بلیٹر لائے ملہا میں بولا میری داری بھائی ٹھوڑی رہے کئی کی لفظ چلوے ایک مہی پریشان لوگاں میں اسے پوچھتے ہیں داری کئیسا بھائی ٹھوڑی ملہا نہیں بول سکتا بولا تو پھر گیا آپ کو اچھا پریشان ہے کہ ہم لوگاں پورے یہ نہیں بول گے پورے مولانا آپ کو یہاں پہ خامل بیٹھے وہیں بھوڑوں کی طرف سے آہے نیسی بازوان نہیں آنا یہ ہاں تک جیلگا اگبار میں خبر سپی آرے آرے بولتے ہیں بارات دے کے آتے نہیں آنا کب تک نہیں آنا بابا اب آئیں گے تم نہیں روک شکیں گے اور آئیں گے حق کو بیان کریں گے سچائی کو بیان کریں گے مسلم قیادت کے بارے میں بات کریں گے شریعت کی بات کریں گے مسجد کی بات کریں گے درگاں کی بات کریں گے خانخواہ کی بات کریں گے بچوں کے مستقبل کی بات کریں گے نوجوانوں کے تحافظ کی بات کریں گے ہمارے بزرگوں کے خواب اور ہمارے ماں کے خواب کو پورا کرنے کی بات کریں گے اس لیے کہ اندوستان میرے باپ کا ملک ہے تم نہیں روک شکتے ہیں اس لیے کہ بابا آدم بابا آدم جب دنیا میں آئے تو پہلا خدم یہی رکھے ہوئے پہلا خدم یہی رکھے تو جان پہ پہلا خدم رکھے اببا کی ہوئی نہیں آپ اممہ بولو ہم اببا بولتے ہیں اجیب ہے آپ نارکیس میں ممی یاد نہیں آرہی ہوں میرے بھائی میں آپ سے آس کر رہا تھا انہوں بھی آیا لوگ صفحہ میں ایک عجیب غریب کا ماحول دیکھا میں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں بہی سے تھے پرسلہ بولت کے رکن بھی کہہ رہا ہوں پرسلہ بولت نے پورے لوگ صفحہ کے ایمپی کو ایمیل بجایا اور ایمیل بجا کر اس میں ایمپی سے کہا کہ یہ بل غیر دستوری ہے انکونسٹیوشنل ہے یہ بیڈلی ڈرافٹڈ ہے یہ بل میں یہ نقص ہے یہ غلطیاں ہیں اور پھر یہ ہماری صریحت مدہ یہ پورا پرسلہ بولت میں پورے ایمپی کو ایمیل کیا میں بھی اپنی جانب سے جتنے بڑے 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 پاکیاں ہیں میں تو کمونل ہوں میں فرقہ پرست ہوں مگر جو میرے سے اچھے سکتا ہے پاکیاں انہوں نے جا کے بولا صاحب ذرا دیکھو یہ سب ذرا دیکھیں بولے ہاں سوچیں گے میرا سوچنا نہیں ہے کل آرہا جا گیا بولے ہاں دیکھیں ہندوستان کی لوگ صباح میں میرے عزیز دوستو بزرگو چوبیس مسلم ایمپی ہیں چوبیس مسلم ایمپی ہیں اور کیا پرسنٹیج ہے اس کا فور پرسنٹ ہندوستان میں ہم چودہ پرسنٹ ہیں اور لوگ صباح میں صرف چار پرسنٹ ہیں اس کے باوجود میں بولتے میں ملاوا ہوں آپ پوچھو ان لوگوں سے کہ بھائی چوبیس کیوں جیتے پچاس کو نہیں جیت پارے ساٹھ کو نہیں جیت پارے تو کوئی جواب نہیں دے سکے نہیں بہرحال چیویس میں صرف چار مسلمان ایمپی اٹھ کر اس بر کی مقارفت میں بولے دو مسلم لیگ کے ایک کامل لادو کے اے آئی اے ڈی ایمکے کے وہ ایک مسلم ایمپی اٹھے اور چوتھا میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں ہم نے چاروں نے اس کی مقارفت کی دوسرے جو تھے دوسرے جو کتنے بچے ہوئے ہیں ایک تو آئے بھی میں لوگ صباح کونوں آئیے لوگ صباح کونوں بات نے ان سے پوچھے حضرت کیوں نہیں آئے بولے پاٹی نہیں بولنا بولی تو پریس والے بڑے چالاک ہوتے ٹھیکے نہیں بولنا بولی اوٹ تو دے سکتے تھے کلاس میں تو بولے ٹرافک میں فس گیا میرے پاس میڈیا آلے آ کے بولے انہوں ٹرافک میں فس گیا منا صحیح بولے جھوٹ نہیں بولتے ہو لی کیا بول رہا منا بلکل صحیح بول رہا وہ ٹرافک کونسی تھی گاڑیوں کی ٹرافک نہیں تھی وہ وہ جنیدھاری کی ٹرافک تھی جنیدھاری کی کلاسک تھی وہ اس میں فس گئے ہو میرے بھائی میں مسلم ایمپیوں سے بولا بولو تو کئی میرے کو بولے نہیں تمہاری تخریر سننے بھائی ہم کیا بولتے دیکھیں میرے کو کیا سنیں گے میں تو دیوانہ ہوں بولتے رہوں گا میں جب تک زندہ رہوں گا بولتے رہوں گا انشاءاللہ مجھے لالبتی کی ضرورت نہیں ہے مجھے حدوں کی ضرورت نہیں نہ کبھی لوں گا انشاءاللہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اور تم لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اہلِ جل کی دعاوں کی وجہ سے اللہ نے میری فقیری میں شاہدی بولو بولو یہ وقت بولنے کا آئے میں ان سے جا کر بولا آپ دیکھو اگر تم نہیں بولو گئے تو کرب بولو گئے تم جیت کی آئے مسلم ہوتوں کی وجہ سے تم اپنی پاٹی کی وجہ سے نہیں جیت کرائے بلکہ جتنے بھی جیت کیا ہے سگجر پاٹی کی ہمارے اوٹوں سے جیت کیا ہے تم آج جو ہندوستان کی لوگ سباہ میں جسے گجر پاٹیوں کو دیکھ رہے ہو ان کی تعداد مبتھی بھر ہے بی جے پی کے پاس دو سوچتی ہے مگر جتنے بھی جیت کیا الحمدللہ وہ ہماری وجہ سے ہم نے دھوپ کی پرواہ نہیں کی چل چلاتی دھوپ میں نکل کر ہمارے بزرگوں نے ہمارے ماں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ہمارے نوجوانوں نے محنت کر کے ان کو کامیاب تھا اسی لیے وہ جیت کے گئے مگر جیت کے جانے کے بعد ان کی زمانوں پر مہر لگ جاتا ہے اور کیوں نہیں بولے سب سب نے مجھ سے بات میں کہا کہ تمہاری تخریر تو بری اچھی تھی تمہارا تکلیف کو ہم محسوس کر رہے تھے میں نے کہا بس کرو بس کرو یہ گفتگو تم ستر سال سے مجھ سے کر رہے ہو کہ تمہاری گفتگو اچھی لگی تمہاری تکلیف سمجھ میں آئے اگر میری گفتگو میں سچائی تھی میرے الفاظ سے نکلنے والا الفاظ میں تم کو میری تکلیف بزر آ رہی تھی تو پھر تم خاموش کیوں بیٹھے رہے تک کہا اگر ہم تائیر کرتے تو ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملتا آج ہمارا یہ حال ہو گیا میرے بھائی جس ملک کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سن ستاون کی جنگ آزادی ہم سے شروع ہوئی کوئی سنگ پریوار کوئی نام نحاج یہ بڑے پریوار کے لوگوں نے فتوہ نہیں کیا ہمارے علماءوں نے کیا اور علماء نے کہا کہ فتوہ جیں گے اور پہلے اپنی جان کو بھی خربان کریں ہم نے آگاز کیا تھا جنگ کا جب کالا پانی کی سزا ڈال دی گئی ونڈا مادی کو بار کو لے جا کر اللہ وعفظ خیرابادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کئی علماء تھے جب جیل میں ان کو دال دیا گیا اس جیل میں ساور کر دی تھے ساور کر نے چھے چھے مرتبہ انگریزوں سے مافی نامے کا خط لکا کہ میرے کو مات کر دو چھوڑ دو ہمارے علماءوں نے کہا کہ نہیں ہم انگریز سرکار کے سامنے مافی نامہ نہیں لکھیں گے اور ہم ان سے اپنی جان کی بھیگ نہیں مانگیں گے ہم نے فتوہ دیا کہ انگریز کو چھوڑنا پڑے گا ہندوستان کو اگر ہمارے اللہ نے ہمارے مخدر میں لکھ دیا کہ ہماری موت جیل میں ہوگی یا پھر ہم کو فانسی کوئی تختے پر چڑھایا جائے گا تو ہم کو خوابیل خبول ہے مگر ہم انگریزوں سے مافی نہیں مانگیں میرے بھائی سنو سنو اس کے بعد رشنی رومال کی تحریک شروع ہوئی ملک بدر کر دیئے گئے برما کی جیلوں میں لگا کر دالے مگر ہم نے انگریزوں کا تاثر کیا اور آج ہم کو کیا ملنا یہی ہم سوچے تھے نہ کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ہماری شریعت کی فاظت ہوگی ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک رہے گا انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کی جمہوریت اور مضبوط ہو مگر آج جب ایسا بل ہندوستان کی لوگ سبا میں پیش ہوا تو صرف اکثریتی طبقے کے اوٹوں کے لیے ہماری شریعت پر وار کیا میں ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں تم کو جب بات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب بل پاس ہو گیا لوگ سبا میں اپنے گھر کو آیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا مولانا خالص صرف اللہ رحمانی کا فون آیا اور مولانا نے مجھ سے کہا کہ صدی صاحب بڑا برا دن ہے یہ مگر کم سے کم آپ نے جورت کے ساتھ ان تمام باتوں کو سامنے رکھا اور مولانا نے مجھ سے کہا کہ صدی صاحب بڑا برا دن نظر آ رہا تھا میں نے کہا مولانا وہ دن ایسا نظر آ رہا تھا کہ چھے دسمبر نظر آ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے ساتھ میں میری مجھد کی ایک عقیق کو توڑا جا رہا تھا توڑا نہیں بلکہ نکالا جا رہا تھا میرے بھائی یہ کام ہوا ہے اس کے باوجود میں اگر آپ خواب غفلت میں رہیں گے تو میرے دوستوں میرے عزیز بزرگوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا آپ پہ اتنی سیاستی حکمت عملی کو اپنانا پڑے گا یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ جو ہندوستان کا خواب آپ اور ہم نے دیکھا تھا وہ خواب پورا نہیں ہوا ابھی تک جس میں ہر طبقے سے انصاف ہوگا ہم نے آج ملک کو آزاد ہو کر ستر سال ہو گئے ہمارے ملک کو ہم نے فسادات کو دیکھا ہم نے اپنی ماں اور بہنوں سے ان کی ذکر نکتاوا دیکھا اپنے بچوں کو سینوں میں گولیاں کھاتے میں دیکھا اپنے بچوں کو دہشتگردی کے جھوٹے الزامات میں جیلت میں سرطہ ہوا دیکھا ہم کو ذریع بنا دیا گیا ہم کو سکولوں سے محروم کر دیا گیا ہم کو کالجوں سے محروم کر دیا گیا مگر ہم نے کبھی بھی ہندوستان کی امور اور ایک جائٹی کے بارے میں کمپرمائز نہیں کیا اور نہ کریں گے انشاندہ ہوا ہندوستان کے وزیراعظم اور وہ تمام نام نیحات پاکہ سنو یہ ملک میرا ہے یہ ملک مسلمانوں کا ہے تم ہم کو باٹ نہیں سکتے شیعہ سنی کے نام پر تم ہم کو باٹ نہیں سکتے جوبندی برعلمی کے نام پر تم ہم کو باٹ نہیں سکتے صوفی اور سلفزم کے نام پر تم ہم کو باٹ نہیں سکتے شیعہ اور سنی کے نام پر یہ ملک میرا ہے میرسٹر موڈی ہم کسی بھی مسلک کہیں مگر یہ ملک میرا ہے مجھے اس ملک کی سرزمین سے محبت ہے اس کی زمین سے محبت ہے اس کے جھالوں سے پیڑوں سے محبت ہے اس ملک کی ہواوں سے مجھے محبت اس لیے کیونکہ میری آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اندوستان سے مجھے تھنڈی خجب آتی بتاؤ یہ ملک میرا ہے اندوستان یہاں کے خبرستان میری اخواداریوں کی نشانیاں ہے یہ گمت کو اگر اللہ عزاز دکھا کہ پکار کر کہیں گے کہ ہاں آز اس سرزمین پر جو توحید کے نام نیوا ہے وہ میرے جانے چین مگر آج حکومت کرنے والوں نے جمہوریت کی دعائی دینے والوں نے کیا حال کر کر اگیا ہمارا ایک چیز بچی نہیں تھی اب اس کو بھی چھیننے جا رہے ہیں اس کو بھی چھیننے جا رہے ہیں میرے بھائی آج آپ کو ایک بیداری کا سمودھ دینا پڑے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں اب آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اس ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ہندوچوا کی تیزید کپنا چکا ہے اور یہ بات حقیقت ہے آپ دیکھئے ایک منحوز پکچر ایک منحوز پکچر کو ریلیز ہونے نے دیا راج پتوں نے راج پتوں نے اپنی زیرت کا حرمیت کا مزارات دیا راج پتوں نے متحد ہو کر چار پرسنٹ اندوستان میں راج پت اور چار پرسنٹ نے اس پکچر کا نام تبدیل کروا دیا موڈی کو مجبور کیا کہ اس پکچر کے سین کو کار کر دیا جائے اس میں ایک عورت کا جسم دکھ رہا تھا تو کہا اس کا جسم کور کرنا اور ہمارے پاس سے ہماری شریعت چھینی جا رہی ہے ہمارے پاس سے ہماری شریعت چھینی جا رہی ہے نوجوانوں بیگاری کہ سبوت دو میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم روڈوں پر نکل جاؤ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنے خرم انخلاف برپا کرو تم پہلے اپنے گھر میں انخلاف برپا کرو تم اپنے ہاتھ میں تنخلاف برپا کرو تم اپنے ہاتھ میں تبدیلی پیدا کرو اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ تم خران کی ترامت کرنے والے بن جاؤ تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار وہ چار پرسنٹ یہ کام کیے ہندوستان کے وزیر آدم ان سے ڈر گئے ہندوستان کے وزیر آدم بولتے تھے میرے پاتھ شپن انز کا سینہ ہے تو راج پودھوں نے کہا پیارے ہمارے پاس ساٹھ کا ہے ہندوستان کے وزیر آدم مہا پا ٹائیں ٹائیں فیش ہو گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں چودہ پرسنٹ کی آبادی ہندوستانی مسلمانوں کی اور ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں آہیں مرد میرے بھائی رونے سے کوئی کام حل نہیں ہوتا یاد رکھو دعا بھی کرنا ہے اور میدان عمل میں آنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھا ہے کہ دعا بھی کرو اور ہم نے دیکھا کہ آخا اہد کے میدان میں بھی ہے دعا بھی کرنا سکھا اور ہم نے دیکھا کہ آخا بھدر کے میدان میں بھی ہے آخا نے ہم کو سکھا ہے کہ جوا بھی کرو اور موتہ کے میدانوں میں اپنی جہبازی کے فسادے بنا دو بغیر اور ہم کیا کر رہے ہیں نہیں سوچیں گے کیا کریں گے اتنی وحشت ہے آج مسلمانوں میں اتنی پریشانی ہے کہ کوئی بیٹھ کر صاف سوچنے والا بھی نہیں ہے کہ ارے کیا ہونے والا ہے بھائی نہیں مانگو میں اتنوں سے گفتگو کیا سب بولتے سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہوگا ارے کچھ نہیں ہوگا انشاندہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا اور یاد رکھو تم اس بات کو کہ یہ بہترین موقع ہے نوجوانوں تم کو اگر ہیرو بننا ہے تو آؤ شریعت کی فاظت کرنے والے بن جاؤ تم ہیرو بن جاؤ یہ موقع تم کبھی کمانا نہیں نوجوانوں ہماری زندگی میں تمہاری زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے اگر آج تم اپنے ہمت اور مردانگی کا ثبوت دوگے مردانگی کا ثبوت کیسے دوگے اپنی بیوی کو مار کر گئے اپنی بیوی سے محبت کر گئے اور جو مسلمان اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ مرد نہیں ہے وہ مرد نہیں ہے اس کو تھالی مارنے والا بھی نہیں بول سکتا اس لیے کہ کہیں پر بھی مار نہ چھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا بتاؤ کوئی واقعہ بتاؤ کوئی واقعہ بتاؤ علماء نے ہمارے سامنے کہا کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیخہ اممہ جان میں ایک مرتبہ رحمت العالمین سے کہا کہ آپ وہی ہیں نا جو نبوت کا دعویٰ کر دے اگر آج ہمارے دھر کے ماحول میں اگر ہماری بھی بولنی آہو تم وہی ہیں نا جو شام ہوئی کی اسمار بنتے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ رات 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 بھیٹھتے تو ہمارا موں اٹھا ہو جاتا ہے بعض لوگ بلتے ہیں کی بڑی طریق زبان ہوگی میرے کو بلگو میں شام میں جان جاتا ہوں جاتا یہ ان خلاف برپا کرنا ہے اپنی بیویوں سے اچھے رہنا ہے کیونکہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں اچھا ہے اپنی بیویوں سے اچھا ہے اپنی بیٹیوں سے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے اور ہمارا معاملہ کیا ہے گھر میں بورے محلے میں بڑے بزرگ بن جاتے ہیں گھر میں اچھے بنو یہ ایک انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے اور اپنے گھروں سے کرنا ہے درنے اور گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاریت گواہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم آئے اور چلے گئے حلاقو خان نے بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کی لاشوں کے مینار لگا دیئے تھے اور غروب اور تکبر کے عالم نے پکار کر کہا کہ اب کون ہے جو اسلام کا نام لے گا پورے بغداد میں لاشیں بچھے ہوئی تھی ایک گیارہ سال کا زخمی لڑکا اٹھا اور کہا سن ظالم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ سور فاتحہ پڑھنا شروع کرنا یہ ججبہ ہم کو پیدا کرنا پڑے گا نوجوانوں ہیرو بننے کا ٹائم آہو ہے اور ہیرو بنو جمہوریت کو مضبوط کرو اپنے ملک کو بچانا آئے اگر آج تم اپنی شریعت کی فاظت کے یہ نوجوانوں نہیں اٹھوگے تو پھر بیس تیس سال کے بعد تم ضعیف تو ہو جاؤگے اس وقت تم یہ نہیں کہہ سکوگے اپنے اولاد سے اپنے پڑھ پوتروں سے کہ ہاں گلورگے میں ایک دیوانہ آیا تھا بڑھتا و بھائشن نہیں کر جا تھا اور ہم نے آگے بڑھ کر اپنی شریعت کو بچا لیا تم شریعت کو نہیں بچا رہے اپنے آپ کو بچا رہے تم اگر شریعت کو بچاؤگے تو تم بچاؤگے یاد رکھو اگر تم شریعت کو نہیں بچاؤگے تو ہم نہیں بچ سکتے ہم نہیں بچ سکتے شریعت ہے تو ہم سوفی ہیں شریعت ہے تو ہم جو بندی ہیں شریعت ہے تو ہم سیاں ہیں اگر شریعت نہیں ہے تو ہم زندہ لاج کی نہیں دی آگیاں کب سے مارنا شروع کر دیئے ہیں نیترون کو سنے کیا اچھا نارا مارو اچھا نارا مارو کہ بینگلور تک بھی جانا ہے دلی تک بھی جانا ہے نارا سگلی سنی ابھی ہندرہ مینر کی رہے گی ہندرہ مینر بولے گی ان کو نور یاد آتا میں نے میں آپ شرک کر رہا تھا یہ بل کیسا بل ہے یہ بل میں ایسا بنا دیئے یہ بل میں یہ لکھے کہ اگر کوئی مسلمان تین بار بھی بولا تو شادی نہیں ٹکتی سپریم کورٹ بھی بولا پھر سیکشن فور میں بول رہے کہ اس کو تین سال کی سطح ہو سا ارے میں گناہ کرنا نا تو گناہ کرے تو پولیس کیسے جسر کرتی میں گناہ ہی نہیں کرا تو پولیس کیا کیسے جسر کرے گی مگر موڈی صاحب بل بنا دیئے اور پھر کیا بول رہے موڈی صاحب کہ کوئی بھی روڈ چلتا آدمی ایک مسلمان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اس نے سنا طلاق طلاق ہو جا کے کمپلین کر دیا تو اس کے رس کر لی کوئی بھی روڈ چلتا آدمی چلے گا ویسا خانون آپ بھی بنا دینا موڈی صاحب میں بھی جا کے بلوں گا کہ ایک مر گیا اس کی جورو ساتھ نہیں ہے خانون بنا آپ کو ہمارے بہنوں کی فکر ہے یہ بڑی نائنصافی کی بات تھا بہن کی فکر ہے تو ہم کو بھابی کی فکر ہے بھابی بھی ساتھ رہنا خود رہے ساتھ رہنا عجیب ہے امریکہ گئے ہاں امریکہ گئے اس کے بعد اور کہاں کیا بہرحال فارن ڈریپ زیادہ جاتے اچھا ہے جانا چاہیے ملک کے لیے جانا چاہیے جان گئے لپٹ جان گئے اس کو ایک پرانا دوست ملا تو پن بلتے کہاں ہے بھائی کدھر ہے ایک بار گلے ہوئی تھی بس انہوں کیا ہے جان گئے لپٹ گاڑیاں بڑھتے پھر لپٹ انہیں یوں کرا رہے ہیں پھر میرے کو بریس والے بولی یہ کیا ہے موالا سنتے سناتے بولے نہیں 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 پہلے بولو آپ در اکار ملاب در اکار یہ گھر میں لپٹ نہیں رہے تو بہر بہت ہے لپٹ نہیں آلہ لیے پھر آپ کے پاس کیا ہو رہا ملہ ہمارا کوئی سال میں لپٹتے ہیں ہمارا کوئی سال میں لپٹتے ہیں میرے بھائی آپ بتاؤ کہ کوئی بھی کمپلین کرا میں جیل کو چلے جانا ہے عجیب و غریب خانون بنایا ہے اچھا پھر خانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جیل کو گیا تو یہ خانون یہ اگر بن گیا خدا ناقاستہ تو بول رہے کہ سبسسسٹنس سبسسسٹنس الاؤنس دینا یعنی اپنی بیوی کو الاؤنس دینا موڈی صاحب ایک ادنی جلدی میں ویٹ کے اپنی جو روک نہیں دے رہا انہیں بیل میں ویٹ کے دے رہا انہیں بیل میں ویٹ کے دیتا ہے وہ بدمائے سے جو مسلمان یاد رکھو جو مسلمان اپنی بیوی کو پپل طلاق دیتا ہے وہ گناہگار ہے گناہگار ہے اور آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوٹ نے اندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ آپ ایسے مسلم مرد کا سماجی بائکار کرئے تو میں گلبرگاہ کی اس سرزمین پر بسنے والے میرے غیور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ کیا آپ ایسے مرد کا سماجی بائکار کریں گے جو ہماری کسی بین کو ایک وقت میں پپل طلاق دے گا آپ دیں گے سماجی بائکار کریں گے اس کا رہا ہاتھ اٹھا کر بتا جو سنے معلوم ہوا تو مولنے آؤٹ بائکارٹ نہیں کرنا ایسا کرنا کا طریقہ علماء بتائے پہلے بزرگوں پہلے جوہر بریانی بنا اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر جا کے بیوی کے پیرا پکڑو بری بات نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا راضی تمہاری مردانگی ختم نہیں ہوتی ذرا ہاتھ دباؤ سمجھاؤ اممہ ماف کر دو غلطی ہوگی کوشتیں ہوتا گھر میں بولو باہر نکھ کو بولو ماف کر دے میرے کو میرے سے غلطی ہوگی میں اب دوبارہ روز رات میں نو بجے گھر کو آ جاتا ہے بولو میں روز رات میں کھانا پکا کے تمہارا کو کھلاتا ہوں بولو کوئی بری بات نہیں ہے گھر میں کھانا پکانا گھر کا کام کرنا یہ سنت ہے یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے رحمت اللہ علمین دنیا میں ایسا کوئی اکمی نہیں آئے گا پھر وہ گھر میں کام کرتے تھے آپ کیوں شرمان کرو اور یاد رکھو یہ میں بھی کراس ہو یہ میں سمجھو کہ میں خالی تمہارا کو بول رہا ہوں بڑا دل پہ پھتر رکھ کے بات بول دیا اب صبح میں فجر کے بعد کیا ہوتا میرا انجان نہیں مال مر بول دیا کیونکہ سچا ہی بولنا نا ہے تو لوگ آپ بولیں گے یہ قائل یہ داری والے سب کو بولتے خود نہیں کر جم کرتے بھائی سمجھاؤ اپنے دیوں کو بناو پان کھلاو لاکھ یہ پان نہیں تو پھر چلائیں گے ٹی والے بھی بولے پان کھنے لاکھ بے گم بلکی ہو بی غصہ چھوڑو موں کو ڈال کرو بے گم پش یاد رکھو عورت سے اگر محبت کریں گے کچھ ہو جاتے غلطی کا خرار کرو کوئی بری بات نہیں پھر باہر یہ کریں بلو آو وہ کوئی بات نہیں مگر گھر میں نہیں گھر میں آئے تو گھر کے ہوم منسٹر یہ اپنی عورتوں کی عزت کرو میرے بھائی بیویوں سے خوب محبت کرو اپنی بچیوں سے محبت کرو اپنی اولاد سے محبت کرو اپنے بچوں کو سیل فون مت دو سیل فون جاتے ہیں آج کل کیا معاملہ ہوگا گھروں میں ہمارے کی انہیں سیل فون لے کر بیٹھاوا ہے بارہ سال کا بچہ وہاں آگے بندے کیا گھرا بیٹھا ہوں گا کھانا 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 ہم آس پڑے جی دیکھ رہا ہی نہیں اب باکو نے ہم آگے بھارے ہوم وقت کروں جی مٹھی کیا کر رہا سیل فون پہ ہوں گھنے کلیش آف کلینز گیم کھلتا وہ کلیش آف کلینز کیا ہے خالی میں کل تخریر میں بھولا ہے راگر ٹار میں میں پلین میں بازو میرے بچہ بیٹھاوا تھا ڈلی سے ہیدر آباد آئے دھائی گھنٹے بچہ رہا کھل رہا میں چار پانچ اخبار پڑھ لیا چائے پی لیا انہیں کیا کر رہا ہی نہیں میں بیٹھا سمجھاؤ یہ کیا ہے خصہ یہ وہاں آنکل میں بھولا آن میرے کیوں آنکل میں آنکل دیکھ رہا ہوں پڑے نہیں آپ یہ دیکھو کہ کلیش آف کلینز ہیں میں بھولا کیا ہی یہ اس میں تلوار لے گردن کٹ رہا ہاتھ کٹ رہا میرے بھائی یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بچے جو ہے یارہ بارہ سال کے گھر یہ کھیلیں گے گیمز تو پھر ان میں تشدد پیدا ہو جائے گا نفسیات میں ان کو روکنا ہے بچوں کو سمجھانا ہے ہو رہا کیا کہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم ہے مگر ترجیحات میں بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے بیٹھو اپنے اولاد کے ساتھ مسجد میں مرسے کے لئے بٹھا کے لئے جاؤ نماز پڑھا بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ کچھ نہیں بی بی ڈا فر باش اچھا بولے شام ہوئے کی ٹی بی کے سام میں بیٹھ گئے میرے بھائی یہ نہیں ہوتا اس سے خاندان اچھا نہیں ہوتا اپنی اولاد پر توجہ کرو اپنی اولاد سے محبت کرو سمجھاؤ ان کو یہ کلیش آف کلانس دیکھ رہے ان کو سکھاؤ بیٹا کلیش آف کلانس نہیں کلیش موڈی ہونا چاہیے ان کو بتھاو کہ بیٹا کلیش اگر ہونا آئے تو حق اور باطل کا کلیش حونا ہے ان کو سکھاؤ کہ بیٹا اگر کلیش حونا آئے تو جھوٹ اور سبращائی کا کلیش حونا ہے ان کو سکھاؤ صہبه کے نام سکھاؤ بارہ سال تیرا سال کے بچوں کو آپ دیکھو ان سے پُچھاؤ کہ بدے فلنسٹار کا نام کیا ہے تو اس سے پُچھاؤ عبدال missile کوئب نہیں نہیں مانو عبدال fluor کوئب نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کیوں بنے ایسا وہ کیونکہ ان کی ماں جید عالم دین کی بہت درمہ تھی اس لئے عبداللہ ابن زبیر بنے وہ مگر نہیں یہ اگر ہوگا تو پھر ہمارا معاشرہ گیا یہ بچے اگر کل آج جو ویڈیو گیم کھیل رہے کل ان کا کوئی کل ویڈیو گیم بنا دے گا ان کو اگر ویڈیو گیم سے چھڑاؤ گے تو یہ قوم اور ملت کے لیے بڑا گیم کھیل دیں گے یہ نوجوان بنیں گے تو قوم کے لیے تشاہ سا بنیں گے یہ بہارہ سمچیل بنیں گے یہ ان کے مخندے مضبوط ہوں گے جب ان کے انگریوں سے ویڈیو گیم نکلے گا اور ان کے انگریوں میں ذکر آئے گا تو اللہ ان کے ہر کام میں کامیابی دے گا جب ذکر ہوگا تو شریعت کی حفاظت ہوگی بچوں کو تعلیم دو اپنی بچیوں کو سکھاؤ اور یہ شادیاں جو ہم کرتے ہیں جا کے اببہ بیٹھ کے بولتے ہیں یا بیٹی بڑے اببہ میرے بھائی آج کل کی بچیاں ہماری ماں کی طرح نہیں ہیں وہ زمانہ دیکھ رہی ہیں وہ بہدر ہیں ان کی بہدر ہی بیک سکت کرو میں دونوں سے کہہ رہا ہوں یہ عاشقی کرنا چھوڑو یہ عاشقی کرنا ہے تو بھائی جو بھی کام کرو وہ شریعت کے دائرے میں کرو اب معلوم ہے کل ٹی وی چینل پہ بولیں گے انہوں عاشقی کے خلاف بولے ارے میں عاشقی کے خلاف نہیں ہوں میرے بھائی میں عسق کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت ہماری امت کی ماں کے ساتھ ریس لگاتے ہیں کبھی تم اپنی بینے سے ریس لگائے کبھی ریس لگائے پوچھو وہ لیں گے ریس ہم اس کو خریبان نہیں ہے نہیں میرے بھائی یہ ہے سنچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریس لگا رہے ہیں ہماری امت کی ماں کے ساتھ افریقہ کے لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ٹھائر گئے اور امت کی ماں تک مبارک پر اپنا سر رکھ کرو نظارہ دیکھ رہے ہیں آخا فرما رہے ہیں اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے میرے بھائی یہ عشق ہے اور نوجوانوں جب تم عشق کی بات کر رہے نا لیلہ مجنو کے تم داستان سنے مگر کبھی تم سنے مجنو کیا کرتا تھا جب لیلہ مر گئی تو مجنو کو نہیں بولا گیا کہ لیلہ مر گئی بات میں مجنو مجنو کیا کرتا تھا ہر خبرستان کی خبر کے پاس جاتا مکی اٹھاتا اور سنتا بولتا نہیں یہ میری لیلہ یہ محبت ہے یہ عشق ہے اور عشق اگر پیدا کرنا آئے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اتباع کرو اس کے بعد عمل کرو اور دیکھو یہ دنیا کے پورے سران ختم ہو جائیں گا مسائل ختم ہو جائیں گا اسی لیے کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں کل دلی میں انکٹ نامی ایک بچے کو ایک بچی کے باپ جو مسلمان تھے جا کے اس کو جانگے کیوں مارے آپ اس کو اپنی بچی کو سمجھاتے آپ تم اگر بچی سے پہت گزارتے اس کا دل چیتے تو بچی جاتی نہیں چی مگر آپ جان لے لیے کس نے دیکھو آپ کو اجازت دی بچے کی جانگے کی مارے صبح سے چلا رہے دو دن سے چلا رہے ہیں یہ کوئی سارے ہندو مسلم کا جگڑا نہیں ہے اور جو ہم کو بول رہے مہم سے کہہ رہا افرازل کی موت ہوئی راجستان میں افرازل کو مارا گیا اس میں چودہ سال کا ایک بچہ ویڈیو نکالا وہ چودہ سال کا بچہ کیا کر رہا تھا وہ ویڈیو نکال رہا تھا کہ افرازل کو ایک کڑھاڑی ہے کہ تروار لے کے اتنی مار رہا ہے مار رہا ہے جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس ظالم کی تائیز میں سن پریوار کے لوگوں نے جلوس نکالا اور ڈسٹک ہیڈ کارٹر کا ڈسٹک کوٹ میں کسی نے چڑھ کر بھگوہ ڈھنڈا لے رہا دیا ارے سن پریوار والوں سنو تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ ہم نے انکت کے مارنے والے کی سائی میں کوئی جلوس نہیں نکالا اور نہ نکالیں گے انشاء اللہ ہوگا یہ اسلام ہے یہ ہماری شریعت ہم کو سکاتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے ہی کہنا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستائن کے وزیر آزم کے بارے میں کیا ڈرنے کیا کیا بول سکتے آپ چیزنین گئے تو وہاں جا کے بول دیے چھے سو کوڑ کی آبادی آئے میں کیوں پہ دیکھتے سننا تھا ملا چھے سو بولے پھر یوٹیوب پہ سنا چھے سو ہی بولے ہماری آبادی ایک سو بیس کوڑ وزیر آزم چھے سو بنا دیے ہندوستان کے وزیر آزم چھے سو میں میرا کتہ حصہ ہوں ہم بچے پیدا کرتے ہیں ہر جگہ بولتے ہیں تم بہت بچے یاد رکھو دو سو سال لگیں گے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی ہمارے ہندو بھائیوں کے برابر ہونے کے ہمارا گرہ پرسنٹیج دو سو سال نہیں ہوگے بل کبھی نہیں ہوگا مگر ایک نفرت پیدا کرنا بجٹ میں کچھ نہیں دیئے مگر بول دیئے اب دس کور فیملی کو میں دوہ خانے میں سارانہ پانچ لاکھ دوں گا میں جا کر کتاب پھول کے پڑا کہیں تو دیکھیں گا نہیں دیکھا ایکسپرٹ نے کہا کہ اس کیم کے لیے ایک لاکھ پچھتہزار کور کی ضرورت ہے آپ دیئے کیا دوہزار کور کنٹ کے موں میں زیرہ دی نہیں مگر اب باجہ بجائیں گے پورے ہندوستان میں میں نے پندرہ لاکھ کا وعدہ کیے پندرہ ہزار نہیں آئے نوکلوں کا وعدہ کیے تو پرائیو نیسٹر نے کہا کہ کیا گلبرگاہ میں اگر کوئی بندی پر پکوڑا بیچتا ہے تو نوکلی نہیں ہے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ پکوڑا پولیٹکس بند کرو یہ پکوڑا پولیٹکس کر رہے آپ اور ہمارے ملک کی بدخصمتی ہے کہ ایک پکوڑا پولیٹکس کر رہا ہے ایک جنیو دھاروں کی پورٹس کر رہا ہے اور مندر مندر کی یاترہ ہو رہی ہے گجرات میں کوئی انہوں آ گئے تو انہوں یہاں گئے انہوں پائیدل گئے تو انہوں دوڑ کے گئے انہوں دو گالی میں گئے تو انہوں سو گالی میں گئے تو آخر میں زیرہ آزم بولے اچھا میں پلین ہی اتھار دیتا ہوں پلین ہی اتھار دیا پانی اور گلے میں ڈال کے میرے محبوب چلے یہ سیکلرزم ہے اب تھگے بھائی ہم ستر سال سے سیکلرزم کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے اب اب ان کو اٹھاؤ بولو اب آپ بیٹھو بولو بھائی اٹھا لیے اب آپ اٹھاؤ اب آپ اپنی شریعت کا بوجھ اٹھاؤ یہ سیکلرزم کا بوجھ جب نہیں اٹھانا ہے شریعت کا بوجھ اٹھاؤ اپنے مستقبل کر سوچو اپنے گھر کے بارے میں سوچو اور آپ شبیل کر رہا ہوں کہ نو دس گیارہ فبرری کو پرسلہ بورٹ کا اجلاس حجر آباد منفض ہونے جا رہا ہے اس کی کامیابی کے لیے دعا کرو گیارہ تاریخ کو جل سے عام ہے اگر آپ آ سکتے تو پلیز ویلکم ورنہ دعا کریے اور آج تاریخ سے بابری مسجد کے مخدمے کی پیشی اور یہ خوب دعا کرو اللہ سے دعا کرو پروردگار ہم تو تیری مسجد کو آباد تو نہیں کر رہے مگر تو دوبارہ ہم کو چھے دسمبر مت دکھا دے اپنی مسجد کی تحفظ کے لیے خوب دعا کرو اپنی شریعت پر عمل کرو اپنی شریعت کو بچاؤ اللہ تم کو بچائے گا اگر تم شریعت کو نہیں بچاؤ گے تو اللہ ہمارا موتاج دے گا اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا تو نوجوانوں یہ بہترین مفعہ ہیرو بانو اور ہیرو باناو بہت بابا کو بی گل باردہ کا ہیرو بانو شکریہ شکریہ شکریہ